السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موزن ناظرین اکرام علماء حق ہر دور میں حق بات کہتے رہے حکمرانوں کو جوڑتے رہے حکمرانوں کو نصیت کرتے رہے اپنے اپنے انداز میں مشہور خلیفہ حشام بن عبد الملک بن مروان بن عمیہ کا یہ جو خلیفہ تھا حشام اس کے بارے میں میری جو تحقیق وہ یہ ہے کہ بڑا نقشڑا تھا حج کے لئے مکہ مکرمہ آئے ہوا تھا ایک دن اس نے اہل مکہ سے اپنے حاشیے سے پوچھا کہہ لگا اچھا یار یہ بتاؤ کہ کوئی صحابی رسول بھی زندہ ہے اگر صحابی زندہ ہے تو میں ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں میری تمنہ ہے من سے مراقعات کروں لوگوں نے کہا نہیں تمام صحابی اکرام مفات پا چکے کہہ لگا اچھا اگر صحابی زندہ نہیں ہے کوئی تو تابعی صحیح اس وقت تاؤس بن قیسان جمانی یہ مکہ مکرمہ کے در موجود تھے بڑے عالم دین بھی تھے محدث بھی تھے لوگوں نے کہا وہ زندہ ہیں اگر آپ چاہیں تو ان سے ملاقعات کر سکتے ہیں اس نے اپنے حاشیے کو بھیجا اس نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ لوگ گئے ان کا حاشیہ گیا خلیفہ کا حاشیہ تاؤس بن قیسان جمانی کو اپنے پاس لیا آتا ہے جس وقت وہ خلیفہ کے پاس آئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے جوتے کالین کے کنارے سے لگا کر ان کو اتارا اور اندر داخل ہو کر امیر الممین کہنے کی بجائے پکارا السلام علیکم اور یہ کہہ کر وہ حشام بن عبد الملک کے قریب جا کر بیٹھ گئے جیسے کہ میں نے دیکھ گیا کہ حشام خدرتی طور پر وہ تھوڑا سا بڑا فخر بھی تھا غرور بھی تھا یعنی خلیفہ بھی تھا اس کے چہرے پر غصے کا اثار دکھائی دیئے ناظرین اکرام اس وقت کا دستور تھا کہ خلیفہ کو نہیت عزت و احترام کے ساتھ امیر الممینین کہہ کر کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا لیکن طعوس انہوں نے کنیت کے بجائے اس سے کہا کیا فانتا یا حشام حشام تم کیسے ہو اب حشام کو غصہ سے پہلے سے آیا ہوا تھا اب اور غصہ آ گیا ہو آپے سے بار ہو کے کہنے لگا یا طعوس مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَات طعوس آپ کو ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی طعوس کہنے لگے مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَات میں نے کیا کیا ہے کہنے لگا پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ نے کالین کے کنارے سے لگا کر اپنے جوتے اتارے یہ عدب کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے امیر الممینین کہہ کر سلام نہیں کیا اور مجھے میری کنیت سے پکارنے کی بجائے میرے نام سے پکارا ہے اور مزید یہ کہ تم نے کہا اے حشام تم کیسے ہو وہ بھلا حکمرانوں کو ایسے پکارا جاتا ہے اور پھر ایک اور بات ہے کہ تم میری اجارت کے بغیر میرے پاس آکے بیٹھ گئے حضرت حکمرانوں کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں نا وہ خلیفہ جاتا تھا وہ اس تابیر رسول سے یہی کچھ چاہتا تھا وہ یہی چاہتا تھا اس کے پروٹوکول کا پورا کیا جائے اب ناظرین اکرام تعوز بن قیسان رحمہ اللہ اپنے وقت کی عظیم شخصیت ہے کہنے لگے دیکھو سبات سنو میں نے تمہارے پاس اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتیں اتار دیئے لیکن سنو میں ہر روز پانچ مرتبہ اپنے رب العزت کے حضور پیش ہوتا ہوں میں اپنے رب کے حضور حاضری کے وقت جوتیں اتارتا ہوں وہ تو مجھ سے کبھی نراز نہیں ہوا اور تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ تمام لوگ تو تمہاری خلافہ سے راضی نہیں ہے نا اور نہ ہی تمام مدھرمان تجھے امیر المومنین مانتے ہیں چونکہ اس بات کے اندر جھوٹ کا احتمال تھا اس لئے میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا اب نہیں یہ بات کہ میں نے تمہیں کنیت کے ساتھ کیوں نہیں پکارا اور نام لے کر کیوں پکارا ہے تو اس اس نے بہرز ہے اللہ رب العزت نے تو اپنے نبیوں کو محاضب کر کے فرمایا ہے یا داود یا یحییٰ یا موسیٰ یا عیسیٰ اور اپنے بطرین دشمن کو کنیت سے پکارا ہے اور اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب اس کی کنیت ہے اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ میں بغیر اجارت کے تمہارے پاس آکے بیٹھ گیا ہوں تو سنو میں نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو بیٹھا ہے اور اس کے اردگرد لوگ عدب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے کھڑا ہونے کی بجائے میں تمہارے پاس بیٹھ گیا خلیفہ حشام بن عبد الملک بڑا متاثر ہوا مرعوب ہو گیا کہنے لگا کہنے لگا حضرت آپ مجھ کو کچھ نصیت فرمائیں تو ناظرین اکرام حضرت تعو سے جو نصیت ان کو کی وہ سننے والی ہے کہنے لگے کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم میں پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح لمبے ترنگے سانپ ہوگے اور خچروں کی طرح بڑے بڑے بچو ہوں گے جو رعایہ کے ساتھ عدل نہیں کرتا انصاف نہیں کرتا ہے اس کو یہ سانپ اور بچو ڈسیں گے ناظرین اکرام یہ تھے ہمارے علماء اکرام یہ تھے ہمارے سلف صالحین یہ جو سلف صالحین تھے ان کا آپ انداز کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق بعد جو تھے وہ کہنے سے نہیں چیزک دے تھے موسیقی